باقی جو ٹاپک تھا وہ میں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کو بیان کروں گا اس ٹاپک کا بھی میں کچھ لیبل بتا دیتا ہوں انوان بتا دیتا ہوں کہ جو مغربی دنیا ہے اس سے ہمارا پھڑا دو چیزوں میں ہے باقی تمام چیزوں میں اسلام اور مغربی کلچر سے میں نہیں یاری بات سمجھنے یہ جو ہم امریکہ سے اختلاف کرتے ہیں یورپ سے اختلاف کرتے ہیں وہ صرف کتنی چیزوں میں دو چیزوں میں تو ان دو چیزوں میں ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا باقی سب چیزیں ہماری ہیں اور اسلام کی ایک ہی جیسے وہ کہتے ہیں کرپشن نہیں ہونی چاہیے تو اسلام کیا کہتا ہے وہ کہتے ہیں سڑکیں اچھی ہونی چاہیے تو اسلام کیا کہتا ہے بولو بھائی تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا وہ کہتے ہیں ملک سے محبت کرو تو اسلام کیا کہتا ہے بول کیوں نہیں رہے اسلام بھی یہی کہتا ہے کیا خیال ہے وہ جتنی چیزیں کہتے ہیں اور اپنے ملکوں میں رائچ کر رہے ہیں ترقی اسلام بھی چاہتا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کرپشن کا خاتمہ ہم بھی چاہتے ہیں معاشی ترقی ہم بھی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہسپتالوں کا نظام اچھا ہو جائے اسلام بھی یہی چاہتا ہے بلکہ اسلام تو زیادہ چاہتا ہے اسلام تو ان چیزوں میں ان سے بھی زیادہ وہ چاہتے ہیں ہر جگہ صفائی ہو اسلام بھی کیا چاہتا ہے صفائی گندگی کو کون اسلام میں تو صفائی آدھا ایمان ہے صفائی سے تو اسلام شروع ہوتا ہے جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا سب سے پہلے حکم کیا ہے اس کو نہلاؤ جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا کلمہ پڑھ کے سب سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے یہ کیا کرے گا غسل کرے گا نہائے گا صاف سترا ہوگا یہاں سے تو اسلام کی پہلی سیڈی شروع ہوتی ہے تو سب چیزوں میں ہم اور وہ ایک ہی جیسے ہیں بلکہ وہ ہم سے اچھے ہیں بہت سی چیزوں میں دو چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے ان میں ایک معاشی نظام جس میں اسلام سودی سسٹم کو پسند نہیں کرتا کیونکہ اس سے دولت سمٹ کے چند ہاتھوں میں جا رہی ہے اسلام اس ظلم کو کسی قیمت میں برداشت نہیں کرتا اسلام کہتا ہے تجارت کے ذریعے پیسہ کماؤ سودی نظام اسلام میں قابل قبول نہیں ہے دوسرا اسلام زنا کی اجازت نہیں دیتا اس کی اجازت نہیں دیتا عورت کی ایسی آزادی جو عورت کی طرف دسترس کو آسان کر دے یعنی مرد کے لیے عورت تک پہنچنا آسان ہو جائے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا اسلام فیملی سسٹم کا قائل ہے نہیں آری یار بات کیا کریں اسلام کس کا قائل ہے بیوی بچے ہونے چاہیے گل فرینڈ نہیں ہونی چاہیے اور ہر وہ چیز جو گل فرینڈ والے کلچر کی طلبے کر جائے کو ایڈوکیشن بی سی کا حصہ ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا یہ دو چیز باقی تو نماز کو امریکہ بھی نہیں روکتا بھائی امریکہ میں مسجدوں میں مسجدیں بھری بھی ہوتی ہیں نہ وہ ہمیں عید کی نماز پڑھنے سے روکتے ہیں نہ روانظام کے روزے سے روکتے ہیں نہ وہ ہمیں سڑکیں بنانے سے روکتے ہیں تو اگر آپ کو اپنے ملک میں صرف سڑکیں چاہیے تو میں کہتا ہوں یہ ملک امریکہ کے حوالے کر دو یہ امریکہ کی ریاست بن جائے گا بہت خدا کی قسم اچھی ترقی ہو جائے گی ہم کتنی محنت کر کے امریکہ کی نیشنلٹی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ریاست اگر ہم امریکہ کے حوالے کر دیں کہ یار آپ اس پہ حکومت کرو تو ہمیں وہ تمام فیسلیٹیز جو امریکہ میں ہیں وہ آپ تو اتنی ہسی خوشی زندگی گزرے گی جس کا تصور نہیں کر سکتے علاج خاندانی جو امریکہ ہے وہ یہی پاکستان ہو جائے گا علاج خاندانی کیا خیال ہے پوری دنیا میں ٹریولنگ بولتے کیوں نہیں آ رہے ہیں ایسے مزے مزے کی باتیں کر رہا ہوں جہاں جاؤ گے میں امریکی ہوں اگر آپ کو یہ در ہے کہ ملک کا نام چینج ہو جائے گا تو آپ بولو بھئی یہ ریاست امریکہ کی ہوگی نام پاکستانی رہنے دیں گے اگر آپ کو یہ در ہے غیر قوم ہم پہ حاکم بنے گی تو غیر قوم تو آپ بھی حاکم بن رہی کبھی کوئی پنجاب والا صدر ہوتا ہے تو مہاجر کی قوم تو الگ ہے نا پنجاب والے سے کبھی کوئی سندھی صدر بن جاتا ہے کبھی کوئی بلوچی بن جاتا ہے کبھی کوئی مہاجر بن جاتا ہے تو آپ کی قوم ہمیشہ کبھی بھی آپ پر مسلط نہیں ہوگی اگر آپ کو نہیں پاکستانی ایک الگ قوم ہے امریکی الگ قوم ہے تو بھئی جب ایک ملک بن جائے گا تو قومیت اب بلو کہ وہ بھی ہماری قوم ہم بھی ان کی قوم پہلے انڈین جب ہندوستان ایک تھا سب ایک قوم تھے پاکستان الگ ہوا تو کیا بن گئے دو قومیں بن گئے تو بھائی ہم کیوں قبول ہم کہتے ہیں نہیں ہماری اسٹیٹ ہماری ریاست اس لئے کہ ہم دو چیزوں میں کمپرومائز نہیں کر سکتے جن میں ہمارا ان سے اختلاف ہے ایک معاشی نظام ہمارا ہونا چاہیے اسلام کا ہونا چاہیے اور ایک کلچر کس کا ہونا چاہیے اسلام کا ہمیں وہ کلچر پسند نہیں ہیں باقی سڑکیں ان کی ہم سے زیادہ اچھی ہیں وہ خلائی سیاروں میں راکٹ بھیج رہے ہیں ہم ابھی تک ڈبلو یارہ میں بھزے ہیں اس میں سیٹ نہیں ملتی ہمیں تو ہم کہتے ہیں اٹھا گئے یہ ملک کس کے حوالے کر دو امریکہ کے بہترین ترقی ہوگی لیکن ہم صرف اس لئے اس کے قائل نہیں ہیں کہ پھر کلچر کس کا آئے گا دو چیزیں وہاں سے آئیں گی سودی نظام وہ تو ابھی بھی ہے ایک چیز رہ گئی وہ کیا ہے ہمارا فیملی سسٹم امریکہ کے پاس سڑکیں ہیں چچا مامو نہیں ہیں ان کے پاس راکٹ ہیں ممانی بولو بھائی نہیں ہیں بیٹیاں بیٹے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں چلتا ہے اببہ چاچا مامو نظام صاحب کیا ہو گیا تیل پر ایک سسٹم ہمارا بچاوائے خاندار نظام ہمارے ہاں نکاح ہوتے ہیں بروقت انسان مرد بی بی کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے اولاد ہوتی ہے یہی تو چیز ہے بیسک سعودی نظام بھی ہم نے قبول کر لیا ان سے اب ایک ہی چیز رہ گئی ہے اگر اس پہ بھی آپ کمپرومائز کرتے ہیں کو ایڈوکیشن سسٹم تو بھائی قرآن کی تعلیم اگر آپ سکولوں میں لاؤ گے تو وہ امریکہ میں بھی ہے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بقاعدہ مفتی بنایا جاتا ہے اسلام پڑھایا جاتا ہے اور زیادہ اچھا پڑھایا جاتا ہے بہت اچھا پڑھایا جاتا ہے قدوری ہدایہ یہ وہاں بھی یونیورسٹیوں پڑھایا ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک جرمن خاتون کہنے لگی یہ قدوری جو ہے نا میں نے پوری پڑھی جو ہمارے مدارس کی پہلی کتاب ہے تو اس سب چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اور بہت سے لوگ وہاں سے پڑھ کے بھی آ رہے ہیں تو یہ ہمیں تعلیم بھی چاہیے مگر سسٹم کونسا چاہیے ہمارا اللہ کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے اور عوام اس کے خلاف احتجاج شروع کر دے سبحانہ اللہ و بحمدی کا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروک و نتعبو